اسلام علیکم ویلکم بیکٹو مائی چینل ہوفیلی آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹینت کا میتھ ہم کر رہے ہیں اور آج ہم نے سیٹس میں جو دو سیٹس کو ملٹیپلائی کیا جاتا ہے یعنی پروڈکٹ آف ٹو سیٹس جس کو ہم کرٹیزن پروڈکٹ کہتے ہیں آج ہم نے سیکھنی ہے آج ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ کرٹیزن پروڈکٹ کیا ہوتی ہے دو سیٹس کو کیسے ملٹیپلائی کیا جا سکتا ہے اور ملٹیپلائی کرنے کے بعد جو ہمارے پاس آرڈٹ پیئرز آتے ہیں ان کی کیا پروپرٹیز ہوتی ہیں دو آرڈٹ پیئرز کس صورت میں ایک دوسرے کے ایکول ہوتے ہیں ان کی ایکولیٹیز سے ہم کون کون سے جو کوئسٹنز ہیں کس طرح کے کوئسٹنز ہم سوالو کر سکتے ہیں تو ویڈیو کا آخر تک دیکھئے گا حفیلی آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی ایکزیمنیش پوائنٹ آف یو سے بھی یہ ٹوپک بہت امپورٹنٹ ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر جس میں ہم کارٹیزن پروڈکٹ سیکھیں گے اور آرڈٹ پیئرز کے کچھ پروپرٹیز کو ہم نے سیکھنا ہے اور ان سے کوئسٹنز کو سولو کرنا ہے آج ہم نے میٹس میں دو سیٹس کو ملٹیپلائی کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے کارٹیزن پروڈکٹ کیا ہوتی ہے دو سیٹس کو جب آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں سیٹس کی ملٹیپلیکیشن کو سیٹس کی پروڈکٹ کو ہم کارٹیزن پروڈکٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو سیٹس ہیں ا اور ب ابھی ہم نے پریکٹیکل دیکھنا ہے کہ ہم نے ان دونوں کو ملٹیپلائی کیسے کرنا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس کو آج آپ نے سیکھنا ہے تو یہ کوئسٹن میں نے کلکھا ہے پہلے آپ نے ا کو ب سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو اس کا بس آجائے گا پہلے آپ کو پہلے رکھنا ہے اور ا کو بعد میں لکھنا ہے ب کرس اے آپ نے فائند کرنا ہے ب کو اے سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو یہ دو ٹورکٹس ہم اچھیب کرلیتے ہیں اس کے بعد ہم جب ان کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس آرڈیٹ بیئرس بنتے ہیں تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں آرڈیٹ بیئرس یہاں پہ بنیں گے تو ان کے بارے میں تھوڑا اسی معلومات جو ہیں وہ ہم نے اس کے بعد لینی ہے کہ آرڈرٹ پیرز کی کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں یا اگر ہمیں صرف پروڈکٹ دے دی جائے دو سیٹس کی ہمیں بتا دیا جائے کہ یہ اے اور بی کی پروڈکٹ ہے تو ان میں سے آپ بتائیں کہ سیٹ اے کیسے فائن کرتے ہیں اور سیٹ بی کیسے فائن کرتے ہیں تو اس کا طریقہ بھی ابھی ہم سیکھیں گے بارال سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم پروڈکٹ کیسے فائن کرتے ہیں تو ساتھ رہے گا ویڈیو کے آخر تک جس میں آج آپ کے لیے کچھ ایسی معلومات ہیں جو آپ کے لیے بہت مفید ہیں جس طرح میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک ہم نے اس پروڈکٹ کو سیکھنا ہے پروڈکٹ کی ریزرٹ کے طور پر ہمارے پاس آرڈرٹ پیرز آئیں گے ان کے بارے میں ہم نے معلومات لینی ہے کہ آرڈرٹ پیرز کیا ہوتی ہیں ان کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس میں یہ بھی آج سیکھنا ہے کہ اگر ہمیں دو سیٹس کی پروڈکٹ دے دی جائے تو ہم نے اس پروڈکٹ میں سے وہ سیٹس کیسے فائن کرنے ہیں یہ کون سے دو سیٹس تھے جن کو ملٹیپلائی کیا گیا تو یہ ہمارے پاس پروڈکٹ آئی ہے تو یہ آج کی ہمارے ٹارگٹس ہوں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں ان دو سیٹس کی پروڈکٹس اے ملٹیپلائی بی یا اے کروس بی یہ کونٹیزن پروڈکٹ ہے اس میں ہم اے اور بی کے درمیان کروس کا نشان لگاتے ہیں ملٹیپلیکیشن کے سائن ہے پہلے ہم ان دونوں سیٹس کو لکھ لیتے ہیں زیرو ٹو اینڈ فور یہ سیٹ اے ہے اسی ترطیب سے ہم لکھیں گے اس کو ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے سیٹ بی کے ساتھ سیٹ بی لکھیں ملٹیپلیکیشن کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ ہم سیٹ اے جو پہلے لکھا ہوں اس کا پہلے ایلیمنٹ لیں گے یہ پہلے ایلیمنٹ اس کا زیرو ہے اس کو ہم سیٹ بی کے تمام ایلیمنٹ سے باری باری ملٹیپلائی کریں گے یعنی زیرو کو پہلے ملٹیپلائی کریں گے پھر اسی زیرو کو ہم تری سے ملٹیپلائی کریں گے اور اگر اس میں مزید ایلیمنٹ ہوتے تو ہم اس کو ملٹیپلائی کرتے جاتے ہیں یہاں تک کہ یہ زیرو ان تمام ایلیمنٹ سے ملٹیپلائی ہو جاتا تو یہ ہمارا پہلے ایلیمنٹ کی پروڈک کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد جو سیکنڈ ایلیمنٹ اس کو ہم دوسرا سیٹ ہوتا ہے یعنی سیٹ بھی ہے اس کے تمام ایلیمنٹ سے ملٹیپلائی کریں گے سیکنڈ ایلیمنٹ سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہماری پروڈک کمپلیٹ ہو جائے گا سٹارٹ کرتے ہیں زیرو کو ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا زیرو ون تو یہ پروڈکٹ ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو ایسے کر کے لکھ دیتے ہیں یہ ہم نے زیرو کو ملٹیپلائی کر دیا دیا ہمارے پاس ایک آرڈیٹ پیئر بن گیا ہے پہلے زیرو لکھیں گے باگ میں ہم لکھیں گے اس ہی زیرو کو ملٹیپلائی کریں گے ثری کے ساتھ تو ہمارے پاس آ جائے گا زیرو یہ آپ دیکھتے جائیں کہ یہ کومہ یہاں پہ ہوتا ہے اور ان دونوں جو ایلیمنٹ سے ان کے دریمائی بھی کومہ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس آرڈیٹ پیئرز بن رہے ہیں اب زیرو کے پروڈکٹ کمپلیٹ ہو گئی وہاں پہ دو ہی ایلیمنٹ سے ہم نے دونوں سے ملٹیپلائی کر دیا اس کو اب grew 2 کی پروڈکٹ qui کو ملٹیپلائی کریں گے بھی سے تو ہمارے آپ اینداز بھی کومہ ڈالی جو دونے اور اسیِ tö sigu کو ملٹیپلائی کریں ملٹیپلائی کریں کہchlag ہمارے پاس آجائے گا سوری یہاں پہ کمانی ڈال میں ہے پرودک ٹمپلیٹ ہو گئی تو آپ یہ جو سیٹ ہے اس کو کلوز کرنے اب یہ ہمارے پاس پرودک آگئی ہے ایک روس بی کی اس میں آپ دیکھیں کہ سکس آرڈٹ پیرز ہمارے پاس بنیں یہ ہمیں پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ اس میں سکس آرڈٹ پیرز بنیں گی ہمیں پتا تھا کیسے جب دو سیٹس کو آپس میں ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں اس کی پرودک فائنڈ کرتے ہیں تو نمبر ایلیمٹس آف دا فرس سیٹ ملٹیپلائی بیرے نمبر ایلیمٹس آف دا سیکنڈ سیٹ تو جتنے اس کا جواب آئے گا ہمارے پاس آرڈٹ پیرز بندے اس میں تین ایلیمٹس ہیں اس میں دو ایلیمٹس ہیں 3 ملٹیپلائی بیرے 2 کریں تو 6 آتا ہے تو یہاں پر ہمیں پتا تھا کہ 6 ایلیمٹس ہمارے پاس ان کی پرودکس میں بنیں گے یعنی 6 آڈٹ پیرز بنیں گے اب یہاں سے ایک چیز آپ دیکھ لیں ابھی ہم بی کروس اے فائنڈ کریں گے اس کے بعد لیکن آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ اگر ہمیں یہ سیٹس نہ دیے جائیں ہمیں صرف یہ پرودک دے دی جائے اور ہمیں کہا جائے کہ بتائیں یہ اے کروس بی کی پرودک ہے تو اس میں سیٹ اے کیا ہے اور سیٹ بی کیا ہے یہ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ یہاں پر اے کروس بی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو پہلے نمبر ہیں اس پرودک میں جو آڈٹ پیرز میں فرسٹ فرسٹ ایلیمنٹ ہے وہ سیٹ اے سے اس کا تعلق ہوگا اور جو سیکنڈ ایلیمنٹ سے ان کا تعلق سیٹ بی سے ہوگا ابھی اگر آپ اس میں سیٹ اے فائنڈ کرنا چاہے تو آپ دیکھیں سیٹ اے کیا ہوگا زیرو اگر زیرو ہے دوبارہ نہیں لکھیں گے وان ٹائم لکھتے ہیں ایک نمبر کو ایک ایلیمنٹ کو ایک ایلیمنٹ کو ہم ڈپولیٹ بی Even 1 & 3 آپ نے مسئلہ نہیں کرتے ہیں لیکن ایلیمنٹ دیکھیں پاس currently 1 & 3 سیٹ بھی پر ٹائم سے شہر کرنے سے اس کو pessoal کرنے کا طریق ہے کہ مpas بھی سیٹ ب لکھیں گے سیٹ ب ہے ہمارے پاس 1 3 یہ اس کے ایلیمنٹس ہیں اس کو ہم ملٹیپلائے کریں گے سیٹ ا سے اور ایک ایلیمنٹس ہمارے پاس 0 2 & 4 اب ان دونوں کو ہم ملٹیپلائے کریں گے ان دونوں کو پروڈکٹ فائنٹ کرنے کے لیے سیم وہی طریقہ کار ہے آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہاں پاس سیٹ ب کا پہلا جو ایلیمنٹ ہے وہ 1 ہے اس کو ہم پہلے زیروسے ملٹیپلائے کریں گے پھر اس ہی 1 کو2 سے ملٹیپلائے کریں گے پھر اسی 1 کو4 سے ملٹیپلائے کریں گے یعنی پہلے الیمنٹسی کو سیکنڈ سیٹ کے ملٹیپلائے میںسزی آپ کے بعد ملٹیپلائے کی بارہ ہم Конечно۔ ہم لکھیں گے 1 × 0 ہمارا پاس آ جائے گا 1 0 اسے 1 کو ملٹیپلائے کریں 2 کے ساتھ وًا پاس χرمے پاس آ جائے گا 1 2 اسے 1 کو ملٹیپلائے کریں 4 warranty ساتھ تو we will get 1 4 یہ 1 کی پرورٹ کپلیٹ ہوگی اب 3 سے اس کو ملٹیپلائے کریں گے 3 into 0 کریں گے تو 3 0 آ جائے گا 3 کو 2 سے ملٹیپلائے کریں تو 3 2 آ جائے گا then 3 کو 4 سے ملٹیپلائے کریں گے تو 3 4 آ جائے گا یہ پرورٹ کپلیٹ ہوگی بی کروس اے کی اب یہاں بھی آپ دیکھیں کہ اس پرورٹ سے آپ سیٹ بی کیسے فائنڈ کریں گے پہلے سیٹ بی ہے بعد میں سیٹ اے ہے آپ کو جو پتا ہے کہ یہ بی کروس اے ہے تو پہلے ایلیمٹس ہوں وہ سیٹ بی کے ہوں گے اور جو آرڈٹ پیرز میں سیکنڈ نمبر پہ جو اس کا ایلیمٹ ہے وہ سیٹ اے سے اس کا تعلق ہوگا سیٹ بی آپ دیکھیں کہ 1 1 1 & 3 3 3 ہے تو یہی سیٹ بی ہمارے پاس آ جائے گا جب پہلے پہلے ایلیمٹس کو ہم نے لکھ دیا ریپیٹ نہیں کرنا آپ نے دوسرے نمبر پہ سیٹ اے ہے تو آپ دیکھیں 0 2 4 ہے تو یہ 0 2 4 اس کے ایلیمٹس سے سیٹ اے کے تو یہ ہمیں پتا چل گیا یہاں سے کہ سیٹ اے اور سیٹ بی کیا تھے جن کی پرورٹ آئی ہے یہ آج ہم نے سکھا کہ سیٹ کو ملٹیپلائے کیسے کرتے ہیں اے کرس بی ہم نے فائنڈ کیا اس کے بعد بی کرس اے فائنڈ کیا اسی ایک کوئیسن میں سمٹائمز اے کرس اے بھی آ جاتا ہے اگر آپ کے پاس سیٹ اے اور سیٹ بی ہیں تو مزید کیا ہو سکتا ہے اس میں اے کرس اے فائنڈ کے لئے تو آپ نے سیٹ اے کو لکھنا ہے ملٹیپلائے بے اگن سیٹ اے کو لکھنا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ 3 ایلیمٹس ہیں دوبارہ 3 ایلیمٹس ہم لکھیں گے اس کے جو ایلیمٹس بنیں گے وہ کیا بنیں گے کیا آپ کے لئے میں ترمیان ہے Jakeyh我說 اسی سیٹ کو اپنے دو دوحر رکھنا ہے آپ پہلےingers1 کو ملٹیپلائے کریں گے پہلےsteps 3 passe tiếp 3 ає گا اس کے چار ایلیمٹس ہیں ہوں گے اس لئے کہ 2 ملٹیپ لیوری 2 فور ہوتے ہیں یہ تو ہو گیا question یہاں تک complete کہ ہم نے a cross b کیسے find کرنا ہے b cross a کیسے find کرنا ہے a cross a کیسے find کرنا ہے اور b cross b کیسے find کرنا ہے اور ordered pairs بھی ہم نے دیکھ لیے ان کو ordered pairs اس لئے کہتے ہیں ordered کا مطلب ہوتا ہے ترتیب دیا ہوا یعنی لفظ جو اردو میں اس کے لئے استعمال ہوتا ہے مترتب کا لفظ اس کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کو ordered pairs اس لئے کہتے ہیں کہ اس کی بڑی اہمیت ہے یہ zero one لکھا ہوا ہے تو یہاں پر one zero ہے اگرچہ اس کے numbers یا elements same ہیں لیکن یہ دونوں ordered pairs different ہیں ٹھیک ہے ان میں ہم ترتیب کا بھی حیال رکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس zero one ہے تو this is not equal to one zero یہ equal تب ہوتے ہیں جب first element first کے equal ہو second element second کے equal ہو تب یہ ordered pairs equal ہوتے ہیں otherwise یہ equal نہیں ہوتے ان کی arrangement بہت مانی رکھتی ہے arrangement کی بہت اہمیت ہے اس لئے ہم انہیں ordered pairs کہتے ہیں یعنی یہ ترتیب دیئے ہوئے جوڑے ہیں ordered کا مطلب ترتیب دیئے ہوئے اور pairs کا مطلب ہوتا ہے جوڑے تو یہ ترتیب دیئے ہوئے جوڑے ہوتے ہیں مترتب جوڑے ہوتے ہیں ان کی ترتیب ادھر ادھر ہونے سے یہ بدل جاتے ہیں یہ equal نہیں رہتے اب اس میں مزید کچھ آپ کو معلومات ہونی چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی یہ question ہے جس میں ہم نے a اور b کی values find کرنی ہے اور ہمیں ordered pairs دیئے گئے ہیں کہ یہ ordered pair اس ordered pair کے equal ہے تو آپ a اور b کی value find کریں جسرا یہ second question ہے اس کا second part ہے یہ اس کا third part ہے ان تینوں میں ہم نے a اور b کی values find کرنی ہے یہ find کرنے کے لیے آپ کے mind میں کیا ہونا چاہیے کہ یہ دونوں ordered pairs equal ہیں ابھی میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ ordered pairs equal تب ہوتے ہیں جب first element of the first ordered pair is equal to the first element of the second ordered pair and the second element of the first ordered pair is equal to the second element of the second ordered pair یعنی یہ پہلا element اس کے پہلا element کے equal ہو اس کا دوسرا element اس کے دوسری element کے equal ہو تو یہ دونوں equal ہوتے ہیں یہاں پہ equal کا sign ہے اس کا مطلب ہے کہ first element first equal ہے second element second equal ہے تو ہم اسی چیز کو لے کے ان a اور b کی values find کر سکتے ہیں تو یہ one by one ہم اس کے find کرتے ہیں پہلے ہم اس کو لیتے ہیں as this ordered pair is equal to this ordered pair so اس میں ہمارے پاس آجائے گا a minus 4 is equal to 2 یعنی first element first element کے equal ہے and یا also آپ لگ دیں b minus 2 is equal to 1 second element second کے equal ہے b minus 2 is equal to 1 اب یہاں سے ہم ان دونے equations سے a اور b کی values find کر لیں گے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں a minus 4 is equal to 2 ہے تو ہم اس کو لکھیں گے a will be equal to 4 minus ہو رہا ہے ادھر پلس ہو جائے گا ہم یہ دونوں طرف 4 plus کر لیتے ہیں 2 plus 4 ہو جائے گا تو a will be equal to 6 آجائے گا ہم نے a کی value find کر لی اور یہاں سے آپ دیکھیں b کی value آپ find کریں گے تو b will be equal to 1 plus 2 ہو جائے گا آپ نے دونوں طرف 2 add کیا 2 minus 2 cancel ہو جائے گا اور ادھر 2 add ہو جائے گا اور پرس آج جائے گا b is equal to 3 اور دیکھ لیں کہ ہم نے یہاں سے a اور b دونوں کی values find کر لی اسی طریقے سے second اور third کو بھی ہم solve کر سکتے ہیں second پہ جلتے ہیں second جو اس کا part ہے 2 a plus 5 اب لکھیں گے 2 a plus 5 is equal to x کے اقوال ہو جائے گا 2 a plus 5 7 کے اقوال ہے اب اس کو ہمارے پاس 7 میں سے 5 کو minus کر دیا اب آپ دونوں طرف 2 divide کر دیں 2 a over 2 is equal to 2 over 2 میں نے دونوں طرف 2 2 divide کر دیا 2 2 ہمارے پاس 2 cancels ہو جائے گا a will be equal to 1 2 ہم نے a کی value find کر لی اب یہاں سے b کی value find کریں گا ہمارے پاس ہم اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے رائٹ سائیڈ کو left پہ left کو right پہ آپ لکھ سکتے ہیں then b will be equal to 3 plus 4 یہ minus 4 تھا ہم اس کو لے گئے رائٹ سائیڈ پہ plus ہو گیا b is equal to 4 plus 3 کریں گے تو 7 answer آ جائے گا a کی value 1 آگے b کی value 7 آگے تو یہاں سے بھی ہم نے a اور b کی values find کر لی یہ بھی ہو گیا اور یہ پارٹ بھی ہو گیا اب last part پہ آتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ ادھر میں اس کو solve کر لیتا ہوں 3 minus 2 a is equal to a minus 7 and second سے کیا result نکلے گا b minus 1 is equal to 2b plus 5 ان دون کو ہم solve کر لیتے ہیں یہاں سے a کی value اور وہاں سے b کی value ہم find کر لیں گے اب دیکھیں آپ اس طرح کر لیں یہ minus 2 ہے اس کو ہم ادھر لے جاتے ہیں اس کو ہم پہلے ایسے لکھ لیتے ہیں a minus 7 is equal to 3 minus 2a ہم نے اس کو ایسے لکھ لیا رائٹ سائد کو لیت پہ لیت پہ لیت پہ لکھ دیا اس لئے کی جو variable ہے جس کی value find اس کو ہم لیت پہ رکھنا چاہ رہے ہیں تو a plus 2a ہو جائے گا ٹھیک ہے اس 2a کو minus میں ہے اس کو ادھر میں لیا ہے is equal to 3 اور 7 minus میں ادھر جا کے اس کو ادھر لے جائیں گے تو plus ہو جائے گا یہ مارے پاس آ جائے گا a plus 2a is equal to 3 plus 7 اب ان دونوں کو آپ ایڈ کریں تو آپ پاس آ جائے گا 3a is equal to 10 اب دونوں طرف آپ 3 divide کر دیں تو آپ پاس آ جائے گا a is equal to 10 by 3 یہ ہم نے value find کر لی اب ان اس کو divide کرنا ہے تو divide کر دیں 3.333 یہ ہم سے آپ پاس آ جائے گا یہ ہم نے a کی value find کیا اسے ہم یہاں پہ b کی value find کریں گا اس کو بھی ہم اس ادھرہ لکھ لیتے ہیں ہم اس کو لکھ لیتے ہیں r 2a plus 5 is equal to b minus 1 اب b کو ادھر لیں اور 5 کو ادھر لے جائیں اب پاس آ جائے گا 2 sorry یہ b ہے 2b minus plus 5 تھا 2b minus b ہو جائے گا will be equal to minus 1 یہ plus 5 اگر جا کے minus 5 ہو جائے گا 2b میں سے b minus کریں you will get b is equal to minus 6 یہ b کی value a is equal to 10 by 3 اور 3 whole number 1 by 3 آپ اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں یا آپ 3.333 آپ کا پاس آ جائے گا جس طرح سے آپ اس کو لکھنا چاہتے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں 10 by 3 بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور b کی value ہمارے پاس آگئے minus 6 تو یہ تین ایسے questions تھے ایک question کے تین parts تھے جس میں آپ نے a اور b کی value find کرنی تھی اور یہاں پر اقصے جو ہے students confuse ہوتے ہیں تو confusion آپ کی کب ختم ہوگی جب آپ کو ordered pairs کا پتہ ہوگا جب ordered pairs کا آپ کو یہ پتہ ہے کہ ordered pairs equal تب ہی ہوتے ہیں جب ان میں first element first element کے equal اور second element second element کے equal تو یہ دونے ordered pairs equal ہوتے ہیں تو اسی property کو زیر میں رکھتے ہیں ہم نے کیا کیا ہر ordered pair میں first element کو first element کے equal لکھ کے وہاں سے first کی value find کر لی اور second element کو second کے equal لکھ کے ہم نے second کی value find کر لی a اور b کی values ہمارے پاس آگئیں یہ تھا values کیسے ہم find کرتے ہیں order pairs کی equality کو مد نظر رکھتے ہوئے تو next lecture میں انشاءاللہ ہم binary relations کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کے بعد ہم functions پہ بات کرکے ہم کسی اور chapter کی important exercise پہ چلے جائیں گے تو آج کے لیے اتنا کافی ہے اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم اللہ حافظ UpB آپ آپ Associated آپ موسیقا